پی ٹی آئے پالیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ستر میمبر خیر حاضر رہے عراقین کا ترکیاتی فنڈز اور گیس کی موقع شکوا حماد ازر نے گیس کیمے دینے سے صاف انکار کر دیا کاف لیگ کے وفاقی وزیر تارک مشیر چیما نے کہا اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو جتنے میمبر بیٹھے ہیں ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی مہنگائی کی صورتحال میں اپنے حلقوں میں کس مو سے جائیں گے کراچی کے عراقین کا تنظیمی امور میں اعتماد میں نہ لیے جانے پر شکوا آفتاب جہانگیر نے کہا اگر ہمیں اگلی بار ٹکٹ نہیں دینا تو وقت پر بتا دیں ہم اپنا بندوبست کر لیں پرویس کھٹکی قیادت میں خیبر پختورخا کے بائیس عراقین کا نیا گروپ سامنے آ گیا اجلاس میں شرکت سے بھی انکار کر دیا مطالبات سننے کی یقین دہانی پر اجلاس میں شریک ہوئے شہباز شریف نے اپنی بریت کے ثبوت سامنے رکھتی ہے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لے لیا اپوزیشن لیڈر نے کہا حکومت نے میرے خلاف برطانیہ سے رابطہ کیا گیارہ ستمبر دوہزار انیس کو ایسٹ ریکاوری یونٹ نے خط لکھا اس سے دو روز پہلے ڈی جی نیب لخور نے ان سی اے حکام سے ملاقات کی دوہزار بیس میں ایف آئی اے بی کود پڑا مگر کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا وزیر آزم کا بس چلے تو اب ہی مجھے جیل بھیجوا دیں حکومت کہہ رہی ہے منی لانڈنگ میں سلمان شہباز بری ہو گیا میں نہیں ہوا عجب بات ہے میرا بیٹا بری ہو گیا مگر میں نہیں تین روز سے حکومتی صفوں میں کوہراب مچا ہوا ہے ہمارے خاندان کے خلاف قوم کو برغلائی جا رہا ہے شہباز شریف اور مریم نواز میں ملاقات بھی ہوئی مریم نواز بھی صرف اس لیے پاکستان میں ہے کہ ہم انہیں باہر نہیں جانے دے رہے ہیں ہم کل ان کو اجازت دیں وہ دو منٹ میں قطر ایئر ویز کے اوپر اور ایمیریٹس کے اوپر یا باقیوں کے اوپر فرسٹ کلاس میں اپنی انہوں نے ٹکٹ بھی بکرائے ہوئے ہیں ایک گھنٹے کے لیے بھی ہم آنکھ بند کریں مریم نواز شہباز شریف یہ سارے جوتے بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے پاکستان سے شہباز شریف نے ایک گھنٹہ دس منٹ مسلسل جھوٹ بولا وفاقی وزیر اطلاعات نے شہباز شریف کی ساری باتوں کو غلط بیانی قرار دے دیا اوپوزیشن لیڈر کے خلاف کیسز روزانہ کی بنیاد پر سننے کی درخواست کہا حکومت نے لندن میں کیس شروع کیا نہ ہی شہباز شریف اس میں شامل تھے انسی اے نے ایسٹ ریکووری یونٹ سے رابطہ کیا اور مدد مانگی شہباز شریف ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سلیمان شہباز بری تو وہ بھی بری ہو گئے یہاں عدالتوں میں کہتے ہیں وہ سلیمان کے پیسوں کے جواب دے نہیں نواز شریف اور سلیمان شہباز کو پاکستان واپس آنا چاہیے فاروق حبیب نے کہا شہباز شریف نیپ کے ملزم ہے ملزم ہونے کی وجہ سے شہباز شریف کو اخلاقی طور پر اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے پر کلومیٹر دوہزار تیرہ میں جو سڑک بنتی تھی نون لیگ کے ٹائم پہ اس میں اور آج میں پر کلومیٹر کتنا فرق ہے بیس کلوڑ چار لین کا جب کرپٹ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں میں نے ایف آئی اے کو یہ پورا امنڈٹ دیا ہوا ہے کہ اس کی پوری اب تفتیج کریں قوم کے سامنے لے کریں کون زمدہ دار ہے وزیر آزب نے سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن سب سے بڑا جاکہ قرار دے دیا تعمیر میں چوری کیے جانے والے پیسے کی تحقیقات کرانے کا اعلان کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے سڑکے بنانے میں بہت کرپشن کی قوم کا پیسہ چوری کیا ہم نون لیگ کے دور سے سستی سڑکے تعمیر کر رکھے ہیں سڑکوں کی کم لاغت میں تعمیر اس پاتھ کا ثبوت ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے کرپشن کی ایف آئی اے کو تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے غریب ملکوں میں سب سے زیادہ کرپشن ہے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کر رکھے ہیں میں اور میاں صاحب سیاست کے لیے کافی ہیں جس نے لڑنا ہے وہ سیاسی طور پر لڑے مریم نواز کی للکار نائب صدر مسلم لیگ نون کہتی ہیں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ملک میں انصاف ملے ایسا نظام نہیں چاہتے جہاں تین بار کے وزیراعظم کو جیل میں ڈالا جائے چیمین نائب توشی کے بارے میں ہمارا آئین تو نہیں کہتا کہ توشی ہو یہ بھی کہا سابق گورنر سندھ محمد زبین میرے ترجمان ہیں اور رہیں گے ان کو اور ان کی اہلیہ کو ویڈیو سکینل سے پہلے کئی بار دھمکیاں دی گئیں میرے پاس سازش کی ویڈیو ہے مریم نواز نے بتایا نواز شریف پاکستان آنے کے لیے بیتاب ہیں وہ بھی چاہتی ہیں نواز شریف دسمبر سے پہلے آ جائیں کرونا کم پابندیا نرم آٹھ شہروں میں سختیوں میں نرمی یکم اکتوبر سے سکردو پشاور کوئٹہ اسلامہ پاگ راول پنڈی سمیت آٹھ شہروں میں سنما گھر اور تفریم مقامات کھل جائیں گے ان شہروں میں انڈور اجتماعات میں چار سو اور آؤٹڈور میں ایک ہزار افراد شریک ہو سکیں گے مزارات سنما اور تمام ریسٹورنٹس مکمل طور پر کھل جائیں گے یکم اکتوبر سے ایرلائنز میں مسافروں کو کھانا بھی فراہم کیا جائے گا سربراہ انسیو سی اصد امر کہتے ہیں یکم اکتوبر سے ہر شہر کی چالیس فیصد آبادی کو ویکسین لگانا لازمی ہوگا وزیر آزم کلیر ہیں شہباز شریف سے چیرون نیپ کے معاملے پر بات نہیں کریں گے وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری کی ایکسپس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کہا شہباز شریف کا اگلا الیکشن لڑنا مشکل ہے مریم پہلے ہی ناہل ہیں دیکھتے ہیں نون لیگ میں سے کون سامنے آتا ہے آپوزیشن لیڈر خود نیپ کے ملزم ہیں تو ان سے مشاورت کیسی سڑکیں دوہزار تیرہ میں سستی بننی چاہیے تھیں دوہزار اکس میں تین گناہ کم ریچ پر بن رہی ہیں قومی سمبلی میں الیکشن ترمیمی بل مشترکہ اجلاس میں بھیجوانے کی تحریک منظور نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مخالفات ایوان سے واک آؤٹ خاج آصف نے کہا دنیا بھر میں ای وی ایم واپس لے لی گئی پری پول بریگنگ کے انتظابات ابھی سے کیے جا رہے ہیں وزیراعظم کا قانونی استحاد کو ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان پیچھائی پارلیمانی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا ایف آئی آر کے اندراز سے تفتیش تک نئے ریفارمز متعارف کروانا ہوں گے غریب کے ساتھ جرم ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے اسے انصاف نہیں ملے گا یہ بھی کہا ملک میں ہمیشہ صاف اور شفاف انتخابات کی ضرورت ہے شفاف الیکشن کسی بھی جمہوریت کے لیے سب سے اہم ہے حکومت کا وزیر خزانہ شوکترین کو سینٹر بنانے کا فیصلہ شوکترین کو سینٹر میں لانے کے لیے کون سا سینٹر ازدیفہ دے گا فیصلہ دو دن میں کیا جائے گا صحابی کے سوال پر شوکترین نے کہا خوش خبری جلد آ رہی ہے قومی اسمبلی میں خطاب میں شوکترین نے کہا یقین دلاتا ہوں یہ وزیر خزانہ کہیں نہیں جا رہا پہلے بھی وزیر خزانہ اور سینٹر رہ چکا ہوں یہ وزیر خزانہ تنخواہ بھی نہیں لیتا چینی اور گندم کی کمی تیس سال سے حکومت کرنے والوں کی ناکامی ہے شرم تین سال سے آنے والوں کو نہیں تیس سال سے اقتدار میں رہنے والوں کو آنی چاہیے سلمان شہباز کو کلین چٹ ملی ہے تو تایا کو لے کر پاکستان واپس آئیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا چیلنج کہا پہلے کہا تھا نون سے شین نکلے گی اب میم بھی نکلے گی وزیر آزم ووچنگ مشین اس لیے چاہتے ہیں کہ دھاندی ختم ہو ہم طالبان کی عسکری مدد نہیں کر رہے یہ الزام بکواس ہے موسم کی انگڑائی کہیں کالی گھٹائیں تو کہیں بادل برس پڑے کوئٹہ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی ریم جہم کراچی میں دو اکتوبر تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا الرڈ بھی جاری کر دیا تیس ستمبر سے تین اکتوبر کے دوران سمندر میں انچی لہروں کا امکان ماہیگیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے گریز کرنے کی ہدایت موسیقی